آج ہم بات کریں گے پاکستان کی سیاست میں جو گزشتہ کئی ماہ سے جاری ہنگامہ خیزی ہے اس حوالے سے میرے ساتھ موجود ہیں کپتان کے کھلاری پنجاب اسمبلی میں چیف ویپ اور صوبائی وزیر سید عباس علی شاہ صاحب پاکستان کی عوام نے ایمپورٹڈ حکومت کو نہیں ماننا ہم لانگ مارچ کے لیے تیار ہیں ساڑھے تین کروڑ افراد جو ہیں وہ سلاب سے متاثر ہوئے ہیں لوگ سڑکوں پر بیٹھے ہیں تو ایسی صورتحال میں لانگ مارچ یا عام انتخابات آپ کو لگتا ہے یہ مطالبہ جائز ہے دیکھیں یہ تو پھر غیر اینی بات ہے آپ کو لگتا تصادم ہوگا اور اگر وفاقی حکومت نے مضاحمت کی تو پھر کیا رویا ہوگا میگا نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شہزاد احمد آج ہم بات کریں گے پاکستان کی سیاست میں جو گزشتہ کئی ماہ سے جاری ہنگامہ خیزی ہے اس حوالے سے میرے ساتھ موجود ہیں کپتان کے کھلاری پنجاب اسمبلی میں چیف ویپ اور صوبائی وزیر سید عباس علی شاہ صاحب اسلام علیکم سر کیسے ہیں کیا حال ہے آپ حدث ہے اچھا سر کیسے دیکھ رہے ہیں آپ یہ جو مرکز میں صورتحال ہے سیاسی طور پر جب سے تحریک عدم اعتماد پر شوئی پی ٹی اے کی حکومت ختم ہوئی اس کے بعد سے مسلسل عمران فان صاحب سڑکوں پر ہے جلسے کر رہے ہیں احتجاج کر رہے ہیں تو اب بھی لانگماش کی کال دی جارہی ہے تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ کیا لانگماش ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی ہمارا جو سٹینس ہے وہ پہلے دن سے یہ ہے کہ ہم نے امپورٹڈ حکومت کو نہیں مانا پاکستان کی عوام نے امپورٹڈ حکومت کو نہیں مانا اور وہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں ان کی وجوحات آپ کے سامنے ہیں پہلے تو لوگوں کی زمیر فروشی کرائی گئی اور لوگوں کو حریدہ گیا عمران خان صاحب کی گورمنٹ کو ہٹایا گیا اور ہم نے تب ہی انتخابات کا مطالبہ کیا کہ آپ آئیں عوام میں آئیں عوام جو فیصلہ کرے گی وہ سب کے لیے بہتر ہوگا لیکن ابھی تک ہمارا وہی سٹینس کھڑا ہے ہم آج کی طریقے میں الیکشن ہی چاہتے ہیں کہ الیکشنز ہوں آپ نے ابھی دیکھا کہ پنجاب میں زمنی الیکشنز ہوئے تو الحمدللہ عوام نے عمران خان صاحب کے حق میں فیصلہ کیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک حق اور سچ کی جنگ تھی جس میں عوام نے حق کا ساتھ دیا اور عمران خان صاحب کا ساتھ دیا سر اسی حوالے سے میں جاننا جاروں جیسے بات کی جاری ہے کہ انقریب عمران خان صاحب لانگ مارک کی کال دینے والے ہیں ایون جو آپ کی تنظیمی سطح پر اس حوالے سے ہدایہ بھی جاری ہو چکی ہیں کہ لانگ مارک کی تیاری کریں تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا تیاری ہیں اور کیا لانگ مارک ہوگا دیکھیں ہم مکمل پوری طریقے سے تیار ہیں اور ہم ہر وہ عائنی اور قانونی طریقے اختیار کریں گے کہ ہم گورنمنٹ کو یہ بتا سکیں کہ ہم پاکستان کی قوم الیکشن میں جانا چاہیے بلکل ہم تیار ہیں ہم لانگ مارچ کیلئے تیار ہیں اور جب بھی ہمارے قائد عمران خان صاحب ہمیں کال دیں گے ہمارا ایک ایک ورکر بلکل تیاری کر کے بیٹھا ہے اور ہم کال کی انتظار میں ہیں صرف پچیس مہی کو جب پی ٹی آئی کی جانتے لانگ مارک کی کال دی گئی تھی تو اس وقت پنجاب سے جو ریسپونس ہونا چاہیے تھا آپ سمجھ رہے ہیں کہ ویسا ہی اس بار بھی وہی طریقے کال ہوگا یا عوام میں جو اس وقت جو پایا جارہا تھا ایک تاثر کہ پی ٹی آئی جو کال دیا عمران خان صاحب نے تو آپ سمجھ رہے ہیں ابھی وہی رو جانبر کرا رہے گا میں پچیس مہی کے حوالے سے دو تین باتیں کروں گا پہلی بات تو یہ کروں گا کہ پچیس مہی جو کچھ پنجاب میں ہوا ہم سنتے تھے دیکھتے تھے سنتے تھے کہ کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ظلم اور جاتی ہوتی ہے آپ یقین کریں یہاں پنجاب میں پاکستان طریقہ انصاف کے ورکرز کے ساتھ اسی طریقے سے ظلم ہو رہے ہیں کون سے ایسا ظلم ہے جو یہاں نہیں ہوا اچھے اس وقت تو مسلم ایک نون کی حکومت ہے نا اب تو آپ کی اپنی حکومت ہے تو اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ پنجاب سے ایک بھرپور تعداد بہت زیادہ بہت زیادہ لانگمار میں شریک ہو گیا بہت زیادہ لوگ یہاں سے شامل ہو گیا اور اگر وفات کی حکومت میں مضاحمت کی تو پھر کیا روئیہ ہوگا آپ کا دیکھیں جی مضاحمت تو تو آئینی طور پر ان کو پہلے بات تو ہے کرنی نہیں چاہیے جب مولانا فضل الرحمن صاحب تشریف لائے تھے تو پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت کی اور ہم نے ان کو ویلکم کہا کہ آپ آئیں نہیں مولانا فضل الرحمن صاحب نے بیان دیا نا کہ حکین جو سناولہ وہ تیاری کر چکے ہیں دیکھیں یہ تو پھر غیر آئینی بات ہے نا اگر آپ کسی کو صرف آپ کو لکھتا تصادم ہوگا دیکھیں میں آپ کو پھر یہ بات بتا رہا ہوں کیونکہ ہم تو تصادم نہیں چاہیے ہم تو اسلامی جمعوری پاکستان کے مطابق اپنا آئینی حق استعمال کرتے ہوئے جو ہم نے دوسروں کو بھی دیا بلاوال بھٹو نے کہا کہ میں لانگ مارچ کرنا چاہتا ہوں انہوں نے لانگ مارچ کیا پاکستان طریقہ انصاف کی گورنمنٹ ان کو فیقیلیٹیٹ کیا تو آخر جب پاکستان طریقہ انصاف عوام کی خاطر مہنگائی کے خلاف اگر گوڈ گورننز کے خلاف اگر لانگ مارچ کرنا چاہ رہی ہے تو ہمیں کیوں نہیں کرنے دیا جا رہا ہے اچھے سر عوام میں یہ رائے کافی مقبول ہے کہ تقریباً ساڑھے تین کروڑ افراد جو ہیں وہ سلاب سے متاثر ہوئے ہیں پاکستان کے تین چار صوبے جو ہیں وہ شدید متاثر ہیں لوگ سڑکوں پر بیٹھے ہیں تو ایسی سور کے حال میں لانگ مارچ یا عام انتخابات آپ کو لگتا ہے یہ مطالبہ جائز ہے دیکھیں سب سے پہلے تو تو پوری قوم آپ میں سب ہمیں بہت افسوس ہے کہ ہمارے ملک میں سلاب آئے لوگ بے گھر ہوئے بے رزگار ہوئے لوگ اب بھی تقلیف جیل رہے ہیں اور بلکہ اس کے آفٹر شوکس جو ہیں وہ دیر پا ہوتے ہیں دیر تک لوگوں کو اس کے اثرات آتے ہیں اور ان کو بڑی مشکلات ان کو سامنا کھنا پڑتا ہے اس میں کوئی شک لیکن میں پھر یہی بات کروں گا کہ کسی بھی جمہوری ملک میں جمہوریت ہی ایسی ایک قوت ہے جو آپ کو متمین کر سکتی ہے جو عوام کو فیسلیٹریٹ کر سکتی ہے جو ان کی آواز بن سکتی ہے تو بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ جو فلڈ زدگان ہے ان کی جو آواز ہے اس کو بھی ہم نے بڑن کرنا ہے تو جو لانگ مارش ہم کرنا چاہ رہے ہیں اس میں کوئی مقاصد اس کے ایسے مقاصد نہیں ہے کہ ہم صرف اپنی حکومت ابھی بھی تو پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اور شاید پرویز علاج صاحب جو ہیں وہ وزیر علیہ پنجاب ہیں تو ہم تو اپنی بنی بنائی گورنمنٹ کو بھی چھوڑنا چاہ رہے ہیں اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم انتخابات کی طرف جانا چاہ رہے ہیں تو اس میں سلاب زدگان جو ہیں ان کا موقف بھی ہمارے ساتھ ہے اور یہی موقف ہے کہ ہم نے ان کی ریہبلیٹیشن کیلئے بھی کام کرنا ہے ہم نے ان کی بیتری اگل بھی کام کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں کو مل کے ہم اس کو لے کے چاہ رہے ہیں اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انتخابات کی تاریخ دی جائے اچھا سر بعض سیاسی موبصرین میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اداروں کو سیاست میں ملوث کیا جا رہا ہے یہ طریقہ کا جو ہے یہ درست نہیں ہے پی ٹی آئی کا یہ طرز سیاست درست نہیں ہے آپ کے نظریک کیا یہ کردی سیاست درست ہے دیکھیں یہ جو بات ہے نا اداروں والی اس پر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا پھر وہ اسٹینس آجاتا ہے کہ سب سے پہلے تو پاکستان تاریخ انساب وہ جماعت ہے جو یہ کہتی ہے کہ پاکستان کے ادارے ہمارے ادارے ہیں اور ہم اپنے اداروں کے ساتھ ہیں باقی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس وقت ماں سوائے الیکشنوں کے جو ہم بات کر رہے ہیں تو باقی جتنی جماعتیں بھی اس قسم کی بات کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان تاریخ انساب کے خدا نخواستہ اداروں کے خلاف ہے بلکل قطعی طور پر نہیں ہے ہمارے ادارے ہیں ہمارے چیرمنن صاحب اس پر بڑے کلیر ہیں ہماری رادے ہیں ہماری یہ جو ادارے ہیں ہماری ادارے ہیں ہمارے ملک ہیں اور ہم اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہیں ہمیں صرف انتخاب شاتے ہیں اچھا سر یہ جو کیسز چاہ رہے ہیں الیکشن کمیشن میں توشہ خانہ کیس چاہ رہا ہے عمران خان صاحب کے اقلال اسی طرح توہین عدالت کا ایک کیس چاہ رہا ہے اس کے علاوہ دوسری کیسز بھی چاہ رہے ہیں تو کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب کا کیا ان کے خلاف جو باتیں کی جاری ہیں وہ کہے کہ تندی عباد مخالف سینہ کبراہ ہیں کعب یہ تو چلتی ہے تجھے انچا اڑانے کے لیے پاکستان میں جماعت اسلامی جس کا اتنا اہم رول مرکزی اور سنجازی سیاست میں نہیں ہے وہ بہت بڑے جلسے کرتی ہے اسی طرح ملانا فضل رحمان وہ بہت بڑے جلسے کرتے ہیں تو کیا جلسوں سے کسی کی مقبولیت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے دیکھیں ابھی زمین انتخابات ہوئے جی بالکل اس میں خان صاحب کے جلسے ہوئے لوگ آئے آپ نے دیکھا کہ جو پنجاب میں ہماری اپوزیشن ہے اور امپورٹڈ حکومت ہے جب انہوں نے جلسے کیے تو لوگ جب پیچھے کھڑے ہوتے تھے تو پیچھے کھڑے ہو کے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہمیں زبردستی بسوں میں پر کے لائے گئے ہیں عمران خان صاحب کے لیے ہر کچھ دل و جان سے آتا ہے جو بات آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے اب پاکستان کا اگر 75% دیکھیں کے پی کے پنجاب جی بی جہاں پر پی ٹی ای کی گورنمنٹ ہے جبکہ مرکز میں جسے آپ کہتے ہیں کہ چند کلومیٹر کا وزیادہ میں شہباشی وہاں پر پی ایم ایلن کی حکومت ہے اگر دیکھا جائے تو مجموعی طور پر پاکستان میں پی ٹی ای ہی برسرہ اقتدار ہے تو پھر آپ لوگ امپورٹڈ حکومت کسے کہتے ہیں جی نیشنل گورنمنٹ کیونکہ وہ غلط طریقے سے آئی ہے دیکھیں نا آپ یہ دیکھیں گے وہ غلط طریقے سے آئی ہے کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ پاکستان طریقہ انصاف کی مجارٹی موجود تھی نیشنل سامنی میں ضمیر فروشی ہوئی اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ جنہوں نے ضمیر فروشی کی عوام نے ان کو ریجیکٹ کر دیا یہ پنجاب میں جو الیکشن ہوئے ضمیر فروشی کس کے ایمہ پر ہوئی انہوں نے خود کی انہوں نے جو آپ کے تیرہ جماعتیں ہیں تو میر جعفر اور میر صادق کون ہیں یہ کاروں خود نواز شریف شباز شریف اب ہم پنجاب کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے بات کریں گے پنجاب میں کہا جا رہا ہے کہ تبدیلی کی خبریں بازگشت چنائی دے رہی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے پنجاب میں تبدیلی کا کوئی امکان ہے دیکھیں اگر آپ نمبر گیم دیکھیں اور جمہوری عمل دیکھیں تو مجھے کہیں سے نظر نہیں آتا تو یہ جو سر پی ایم این این کی جانئے سے طریق عظم اعتماد لانے کا اعلان کیا گیا ہے اس کو کیسے دیکھ رہا ہے کہاں پنجاب میں دیکھیں کوئی بھی عظم اعتماد لانا وہ ان کا حق کیا وہ لے ہیں میں نے آپ کو فگرز بتا دی ہیں کہ جو فگرز اگر آپ دیکھیں جائیں قانونی طور پر آئینی طور پر الحمدللہ آج لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ ہر بندہ دل و جان سے کھڑا ہے اور انشاءاللہ ہر قسم کی قربانیں دینے کے لیے اچھا صاحب یہ جو جدو جہد جاری ہے یہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا آپ کے خیال بلکل انشاءاللہ انشاءاللہ بلکل دیکھیں خان صاحب کا موقع فیک اور بڑا صاف موقع وہ ملک کے لیے سوچ رہے ہیں وہ آپ نے ابھی مجھے ذکر کیا کہ اسلام آباد کے علاوہ ساری حکومت پیو ٹی آئی کی اس وقت جو ضروری ضرورت ہے پاکستان کو وہ پاکستان کی معیشت کر رہی ہے ان سے سمفالی نہیں جا رہی ہے آج اس وقت پیٹرول عالمی منڈی میں آپ اٹھا کے دیکھیں کاغذات جب پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی تو تب انٹرنیشنل پرائس زیادہ تھی لیکن عمران خان صاحب نے آپ کو کم ریٹ پر پیٹرول دیا کم ریٹ پر ڈیزل دیا ایم اپ کے ساتھ محضار کر کے گئے تھے پھر اس کی خلاف برضی کی پیٹی ای نے عمران خان صاحب دیکھیں یہ تو اب کوئی کچھ بھی کہ دے ریزلٹ تو آپ کے سامنے تھا نا کوئی کچھ بھی کہ دے تو ریزلٹ آپ نے اب ایک خوبصورت سی لال شرٹ پہنی گئی ہے اگر میں کہوں کہ یہ سفید ہے تو کہنے کو تو میں کہہ سکتا ہوں لیکن ریزلٹ تو یہ ہے نا کہ یہ لال ہے اچھے صرف یہ جو حالیہ دولہ شہباز شریف صاحب کا انیٹڈ نیشنل پر گئے ہیں تو بڑے عالمی رہنماؤں سے ان کی ملاقاتی ہو رہی ہیں تو کیسے دیکھ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جہاں جہاں بھی گئے لوگوں نے اچھے تاثرات کا اظہار نہیں کیا تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ حکومت مدد پوری کرے گی مرکز میں جو پیسر نہیں جی ہم تو الیکشن چاہیں گے انشاءاللہ اور ہم مجارٹی میں ہیں اور ہم انشاءاللہ الیکشن کے لیے نکلیں گے ہم خان کی کال پیویٹ کر رہے ہیں اور ہم الیکشن چاہتے ہیں سر بہت شکریہ آپ کا آپ کا بہت شکریہ جی یہ ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ